لذتوں کو کٹنے والی یعنی موت کو بہت زیادہ یاد کرو جتنا زیادہ موت کو ہم اور آپ یاد کریں گے اتنے زیادہ ہماری خواہشیں کم ہوں گی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پدم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پدم نکلے بہت نکلے میرے ارماء لیکن پھر بھی کم نکلے سب کچھ دھرا ہوا ہے سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جارا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے ہم اور آپ اپنی خوشی سے نہیں آئے ہیں اور نہ اپنی خوشی سے جار ہیں ہر ایک کو جانا ہے تو وہاں کی تیاری کر لی کے لوگ کیا بولتے ہیں سب سے آخیر میں میں مروں گا ہاں نہیں نہیں بورے ہونے کے بعد مروں گا ابھی تو جوانی ہے اور دنیا کمانے کے لئے لوگ کئی ملکوں کا سفر کر رہے ہیں جان کو جو خم میں ڈالتے سمندری راستے سے بھی چلے جاتے ادھر ادھر سے بھی گھس جاتے دنیا کمانے کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کمانے کے لیے پچاس سال ساٹھ سال کے لیے تنی محنت ہو رہی ہے اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے محنت لوگ کیا بولتے ہیں مولی صاحب قسمت کا لکھا ہوگا تو ہم سیدھے ہو جائیں گے تو یہ بھی ہے نا کسمت کا لکھا ہوگا تو ہم مالدار ہو جائیں گے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں کسمت کا لکھا ہوگا تو مالدار ہو جائیں گے چوبیس گھنٹہ کم پڑتا ارے بھائی صاحب نماز کے لیے آپ کیوں نہیں آتے مولی صاحب ٹائم کھا ہے ٹائم بلکل نہیں ہے اور اگر میں نماز کے لیے آؤں گا تو میرے بال بچے بھوکے مر جائیں گے اس لیے بلکل نہیں ہے اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے میں بابا کے ساتھ قبر میں جا رہا ہوں پوری پوری بلنیم بنا کر کے دیے ہوئے ہیں کوئی بیٹا اپنے بابا کے ساتھ قبر میں جاتا آج کل لوگ بیٹے کے لیے بنا رہے ہیں بیٹے کو نہیں بنا رہے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہر آدمی سوچے سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو پچاسی کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ہر نفس کو موت کا مزا جھکنا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدى وضیئا كالنجوم تألقا